اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر آئیں یوں کہتی تھی تلع البدر علینا من ثنیات البداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر چودویں کا چاند تلو ہو گیا ہے کہاں سے سنیت الودا کی گھاڑیوں سے اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے مجھے بتاؤ یہ میلاد لیت اور کیا حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا حضور پاک کی تعریف بیان کرنا یہی تو میلاد ہم مجلی سے میلاد کا مطلب کیا ہے صرف بارویں شب کو منانا یہی نہیں سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں مولود کی محفل ہے مجلی سے میلاد ہے جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں تعریف و توصیب بیان کی جائیں وہ میلاد ہے صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا جو حجرت کے بعد حضور تشریف لائے اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا اس کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے ظاہر سی بات ہے آج آپ ہمارے ممبر کو ہمارے یہاں پر سٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں مسجد آج الگ رونک لی ہوئی ہے یہاں الگ ایک روشنی ہے کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم اس گھڑی پر بھی سلام بیچتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے آپ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردن فلان فلان کر دیکھتے تھے اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے دور سے وہ نظر آ رہے تھے آنے والوں میں دو لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا عدب بھی تو دیکھیں جب مدینے والے عدب بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جببہ اتار دیا جببہ اتار دیا تہہ بند ہے اور جببہ اتار کر ایک لکڑی میں لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھنڈے کی طرح ہلانے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر ہلانے لگے کیوں کیا یہاں کیوں کیا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جب وہ آمد مصطفیٰ ہو تو ہم لہراتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی ابو بکر اتنے دن سے مکہ سے چلے یہاں تک پہنچے وہ آپ نے جببہ اتارا نہیں لہرائے نہیں مدینہ قریب آیا اور تم یہ اپنا جببہ اتار کر کے لہرائے ہو صدیق اکبر کے عشق کو لاکھوں سلام عدب و اترام کو لاکھوں سلام عرض کرتے ہیں آقا بہت سارے مدینے والوں نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں میں یہ سوچتا ہوں کہیں وہ غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لے میں نے اپنا چببہ اتار دیا ہے تاکہ مدینے والوں کو پتا چلے آقا اور ہے غلام اور ہے جھنڈے لہراتے ہیں تو پتا چلتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں یہ صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے جب رسول تشریف لا رہے ہو تو جھنڈے لہے ہیں